مرمو بھاچپا کے ساتھ ہی سیوگی دلوں کے ودھائکوں اور سانسدوں سے بھی ملیں گی اس کے علاوہ گیر بھاچپائی دلوں سے بھی وہ سمرتھن مانگیں گی ہردوی میں مادمی شکشہ پرصد راجمنطی گلاو دیوی بال ودیہ بھون کے واشق کائکرہ میں پہنچی جہاں انہوں نے بچوں سے پیار دولار کیا وہیں ماسوم چھاترہ کا پیر پھوجن کا بھی کائکرہ میں کھوا اس کے ساتھ ہی راجمنطی گلاو دیوی نے سرکار کی نیتیوں کو گنایا اور پڑھائی پر جور دینے کی بات گئی اس موقع پر جلا پربھاری بھاچپا پراکاش پال ویدھائی کھان دریو پراتاف سنگھ رانو سکشاک مل سی امیش ڈیویدی بھی موجود رہے ایسی ہمارے جتنے نبی مہراد جی ہمارے مامی امیش ڈیویدی جی درمی مہراد جی یہاں کی جلا پنچہ دیکھ برہم باتی برما جی ان کے باتی بکے برما جی اس چلپت کے بھاری میرے بھائی راشپاہ جی بھائی بھائی راگی جی سمی پتہ دکاری یہاں کی بہت بکساہی اور شکریے ایسی ہماری دہن جو دیوستا پتھ ہیں کرو کریا جی یہاں کی پتہانا چاہیے جی ان کا سمجھت اشتاب ہماری سمجھت چکا بھینے یہاں بیٹھے ہوئے سبھی کسان نتا کے طور پر ایک اپنی الگ پچان رکھنے والے راستی لوگ دل کے راستی عدد جہن چودی لکھنوں میں آر ایل ڈی کے پردیس مکہالے پہنچے ہیں انہوں نے پور پردان منتی چودی چرن سنگھ کی پتماپن مالہ رپن کیا اس کے بعد انہوں نے پتہ کاریوں کے ساتھ بیٹھا کر اور آگامی نکائے چناؤں وہاں سنگھتن کے وستار کو لے کر چرچہ کی گئی ان کی طرف سے کہا گیا کہ جلد ہی ہم سنگھتن کے پورے پردیس میں وستار کریں گے اور اپنے ہر مرچے پر مجبوط کریں گے تاکہ دوہیہ چوبیس کے نکائے چناؤں میں مجبوطی سے لڑیں اسی کڑھی میں پرائیم ٹی وی سے راشتی لوگ دل کے عدیقش جین چودری سے خاص بات چیت کی ہمارے ساتھ موجود ہیں آر ایل ڈی چیف ایوام راستفات سانسد جین چودری جی سر راستپتی چناؤں ہے جو ان ڈی اے کی امیدوار ہیں دروپدی مرمو وہ کل آ رہی ہوں آج جو بیپکس کے امیدوار ہے وہ آ رہے ہیں کہ آپ کی پارٹی کا کس کو سمرتن ہے اور کیا ورنیتی کے ساتھ آپ لوگ راستپتی چناؤں کی تیاری کر رہے ہیں ہم لوگ شروعاتی طور سے ہی جب بیپکس میں بات چیت شروع ہوئی کہ کس کی امیدواری ہمیں تیار کرنی ہے اور سازی بات چیت تھی اسی میں ان بات چیتوں میں ہم لوگ شامل رہے اس نرنے میں شامل رہے اور شریعہ سون جی کے نامنکر میں ہمیں خود موجود رہا اس لئے ہماری سب کی نیتک ذمہ داری ہے کہ جو ہم نے فیصلہ لیا اس کو انتن تک نبھائیں سارے ویدائیگر ہمارے موجود ہیں جن کو مردان کرنا ہے اور اُت سکتہ سے ہم انظار کر رہے ہیں کہ راشتبتی کی چناؤں میں ہم لوگ بوٹ کریں سر سال کے انت میں نکائے چناؤں ہے اور ساتھی چوبیس کے چناؤں بھی نزدیک ہے تو اس کو لیکن سنگٹن میں کیا تیاری کیا رہی ہے اور کیسے چوبیس اب نکائے چناؤں کے لیے RLD تیار ہے ہم نے ایک نئے ٹیم بنانے کی کوشش کی ہے UP میں اور ابھی سدستہ بھیان چل رہا ہے ویسے ہمارے پردیش بھر میں سنگٹن بھنگ ہو چکا ہے لیکن ادھاکش ہیں اور اس کے بعد ہم نے دس کاریچھتر میں اترپردیش کا بٹوارہ کیا ہے آپ امید کر سکتے ہیں کہ جیسے جیسے سدستہ آگے بڑھے گی گتی ملے گی تو سب سے پہلے تو کاریچھتر میں ہم ادھاکش بنائیں گے پندرہ ہمارے فرنٹل اوگنیزیشنز ہیں جن کے مادیام سے ہم سنگٹنوں سے جڑے جو مددیں ہیں ان کو اٹھا سکتے ہیں تو پردیش بھر میں پندرہ ان فرنٹل اوگنیزیشنز کے ادھاکش اور اسی طرح سے جس طرح سے مین پارٹی ہے اسی طرح الگ الگ ونگز میں نیچے تک ہم سنگٹن کو پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں باقی ہم لوگ مدد کی رات نیتی کر رہے ہیں مددوں پہ ہم لوگ کبھی شانتے نہیں رہتے فرنٹ فوٹ پہ کھیلتے ہیں آج جو سب سے بڑا ایک چرچہ کبھیش ہے نوجوانوں کے بیچ ہے وہ یہ اگنی پت یوزنا ہے اور جب کوئی پہلے سکریہ نہیں ہوا ویروت سب لوگ کر رہے ہیں ہم لوگ جنتہ کے بیچ جا رہے ہیں اور جنتہ خود سمجھ رہی ہے ہمیں سمجھانے کے ضرورت نہیں پڑ رہی ہے بیروزگاری کا عالم یہ ہے کہ پد سو نکلتے ہیں اور ایپلیکیشن اس کے لیے لاکھوں میں آ جاتے ہیں تو یہ پرمانت کرتا ہے ائر فورس میں صرف تین ہزار اگنی ویر بننے کے لیے ساڑھے سات لاکھ لوگوں نے آویدن کیا یہ کوئی یوجنا کے سفلتہ کا پرمان نہیں ہے دیش میں بیروزگاری کا پرمان ہے سر ابھی سرکار کا کہا گیا ہے کہ سو دن کا جو لقص رکھا گیا تھا وہ پورا ہو گیا ہے اور ان کی طرف سے کہا جب جو لقص تیہ کیا گیا تھا وہ حاصل کر لیں اس پر آپ کا کیا کہہ رہا ہے میں ابھی سہمت ہوں کہ جو پچھلے پانچ ساڑھے پانچ سال پہلے جو انہوں نے پہلے سو دن کا لقص رکھا تھا اتنا تو کہی سکتے ہیں کہ ساڑھے پانچ سال میں شاید وہ سو دن کا کام کر لیا ہو انہوں نے یہ نئے سو دن کی بات نہیں کہہ رہا میں پچھلے بات کی سو دن کی بات کر رہا ہوں تو جب سرکار کنٹینیو کرتی ہے تو سو دن کا کوئی پیمانہ نہیں ہوگا ہم جج کریں گے کہ ان کو دو ٹرم دیے گئے پردیش کی جنتہ نے اب ان کو دس سال آجمان لیا ہے اور دس سال میں بھی اگر یہ پردیش میں بے روزگاری دور نہیں کر پائے بڑے سر پر یہاں نیویشک کو نہ لا پائے کار کھانے نہ بنوائے پائے کسانوں کو اچھی سستی دروں پہ بزلی اور جو ہمارے یہاں بیاپار ہے اس میں اگر تیزی سے پرگیتی نہیں ہوتی تو پھر ان کو جج کیا جائے گا سر آر ایل دی جو ہے وہ پسٹیم کے چھتروں میں کہا جاتا وہاں مجبوط ہے تو جو آگامی آپ کا سنگٹن کا بستار ہو رہا ہے اس میں آپ پوروانچال اور مدھیانچال ان سب جگہوں پر اپنی پارٹی کو اسکتو کیسے مجبوط کریں گے پوروانچال میں پورانے لوگ ہیں اور وہ ہمارے ساتھ کھڑے رہے ہیں ہر چنوٹی میں وہ ساتھ رہے ہیں چودیہ عجید سنگھ جی کا ساتھ انہوں نے دیا اور یہ تو چنوناوی بات ہوتی ہے ایک سیٹ کہاں ملی ہے اور کہاں آپ لڑے گئے لوگ جو ہمارے ساتھ ویچاردارہ سے جڑکے ہیں وہ بہت مضبوط ہیں مجھے پوری امید ہے کہ پارٹی کا وستار ہوگا پوروانچال میں گندل کھنڈ میں مدیہ لکھنوں میں ہم کھڑے ہیں یہاں بھی بہت پورانے وشواس پاتھر لوگ ہیں اور یہ پارٹی کے لئے محنت کریں گے شکریہ ہم سے بات کرنے گا تو ہمارے ساتھ رلڈی سپریمو جیان چودوی ان کے صاف طور پر کہنا ہے کی آگامی چناؤں میں ہم مجبوطی سے لیں گے اور جلد ہی سنگٹن کا وستار کریں گے کہہ مرمان دیپک کے ساتھ ویبھان سوپرائیم ٹی وی لکھنو سند کبھی نگر جلے کے خلیلہ باد بلاک میں آنے والے مجھریہ گاؤں کے قریب سات کروڑ کی لاغت سے پچاس بیٹ کا اسپطال بنایا گیا جس کا چھے مہنے پہلے سی ام یوگی عدی تنار نے لوکرپنڈ کیا پچھلے چھے مہنے میں اسپطال کے پیلر کے سپاس درار آگئی تھی وہیں اس معاملے کو میڈیا کے سامنے آتا دے کر آنان فانان میں دراروں کو چھپا جانے کا کام کیا جا رہا ہے اس پورے معاملے میں اسپطال کے سواست عدیقشک ڈاکٹر دینیش چندرہ نے بتایا کہ معاملے کی شکایت ویبھاگ کو کی گئی ہے میرا نام ڈاکٹر دینیش چندرہ ہے میں یہاں کھاڈکشک ہوں اور ایک ہفتہ پہلے جب برسات ہوئی جی تو ہمارے کنچاری نے بتایا کہ اپروس کی جو دیوال ہے اس میں ہلکی سی درار دیکھ رہی ہے اور اس درار کی میں نے فوٹو لی اور فوٹو اے ہی ساپ کو میں نبیج دی اور اے ہی ساپ نے کہا کہ آپ پریسان نہ ہو اور چونکہ پٹائی نہیں ہے تو تھوڑی سا مٹی مٹی بیٹھی ہوگی اسے ہم کو ریپیر کروا دیں گے سر پرش بیٹھ رہا ہے پلکھا سوڑکے سر آپ کو کیلک دیں گے اور اوزکتہ جی ساپ کا لازہ ہے پلر جو سائیڈ میں چھوٹا سا دوڑھائی فٹ کا پلر ہے ان کا آدمی آیا تو بول رہا ہے کہ وہ یہ دیوال میں دکھت نہیں ہے بیسمنٹ میں دکھت نہیں ہے مردائیوں میں ڈی ایم ڈی پا رنجن وارش پولیس ادکشک ڈاکٹر اوپی سنگھ کے نیدیش کے نسوار سہوار تھانا کے خکیات اپرادی خلاف سمپتی کور کی کاروائی کی گئی اور اروپی گرفتار کر لیا گیا بریلی میں گنگا رام ندی کنارے اسٹھیت گرام چوباسی کے جلہ آبدہ پروندگ پردی کرن نے مارک ڈل کا آئیوجن کیا اس موقع پر وہاں پر موجود لوگوں کو بارس کے پانی سے بچاؤ کرنے کے لیے لائیف جیکٹ لائیف بوائی اور ووٹر رافٹ پانی کی کین آدھی بار سے بچاؤ سماندیت اپکرنوں کا پریوک کرنا بتایا گیا اس دوران اپجلہ ادکاری صدر کمار دھرمیندر پولیس چہتہ ادکاری کوتوالی ڈپٹی کمانڈیٹ بی ایس ایف این ڈی آر ایف کے ساتھ ساتھ کئی ادکاری بھی موجود رہے ہیں باریلی میں تھانا شاہی چھت کے گاؤں کلچھا میں سندیت پریشتتوں میں ایک مہلا کی موت ہو گئی مرتک کے مائکے والوں نے سسوالیوں پر دہج کے خاتید ہتیا کر فندے پر لٹکانے کا آروپ لگایا ہے موقع پر پہنچی پولیس نے شف کو اپنے قبضے میں لے کر پوش مہٹم کے لیے بھیج دیا ہے مرتکہ کے پتا بھونیشور نے آروپی پتی سمیت چار لوگوں کے خلاف تھانا میں تحریر دے کر مقدمہ درج کر آیا ہے خبر گازی آباس ہے جہاں پر ساون کے مہینے میں آنے والے شفراتری کا بڑا مہت تو ہے جس میں ہر دوار سے لے کر گازی آباس اور کئی جلوں تکشیو بھکت گنگا جل کاول کے روپ میں لے کر آتے ہیں اسی کے مدیزن لوری نگر پالکہ رنجیتہ دھاما اور عدشاشی عدکاری کشنکانت بھڈارہ نے کاول مارک کا نکشن کیا اور خامیوں کو لے کر مت ہاتھوں کو ندیش بھی دیئے گئے کاور جو ہے جس کے پر دراؤری جس کی پر دیا بھڑو جو ہمارک حلی رونلہ ہے جس نلے موسیقی 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 اس کو سکھایا میں کاری کرنا ہے اور ساتھ میں یہ بھی جو لوگ یہ بھی پتایا ہے کہ آپ کھلکل سنسادنوں کے مادیم سے خود بھی آپ سوابلن بھی بن سکتے ہیں باڑھ کے سامنے میں آپ کو دکت نہیں دکت نہیں ہوگی اس سامنے انہوں نے بہت سارے تمام ایسے اکران دکھایا جو کی گھروں میں تیار کیے جا سکتے ہیں اور باڑھ کی جو بیوش کا ہے اس سے بچا جا سکتے ہیں سب کیا یہ اس طرح کے کارتوں یہ یہاں پر ہمارے سارے آبدا میتر آئے ہوئے تھے جو ہمارے باڑھ کے جتنے سمجھدن سی علاقے ہیں جو ہم لوگوں نے چینیت کیا ہے ان سبھی چھتروں میں ہمارے گرام پنچائے دستر پر یہ جا کر خبر ان ناؤس ہے جہاں گنگا گھاٹ پولیس کے ہاتھ ایک بڑی سوالتہ لگی ہے گنگا گھاٹ پولیس نے ایسو جی ٹیم کے ساتھ مل کر گنگا گھاٹ کو توالی چھت کے ڈانس گنگا سٹی گیٹ نمبر تین سے دو آروپیوں کو دو کنگا گھاٹ اور ایک سکارپیوں کے ساتھ گرفتار کیا ہے جانکاری کے مطابق یہ لوگ اڑیسہ کے مال خرید کر یہاں بیستے تھے اس کام کے لیے ٹیم کو پندرہ جار کا پرسکار بھی دیا گیا تھانا گنگا گھاٹ کی پولیس اور ہماری ایسو جی ٹیم کے دوارہ چیکنگ کے دوران دو عبیوکتوں کے پاس سے لگ بگ دو کنتل گانجہ برامت ہوا ہے اس میں گاڑی بھی برامت بھی ہے اس سمبند میں تھانا گنگا گھاٹ پر عبیوکت پنجگیت کرائے گیا ہے اور اس سے بھی دک کاروائی کی جا رہی ہے یہ لوگ اڑیسہ سے گانجہ لے آتے تھے اور یہاں لوکل جو ہے یہاں پر سپلائی کرتے تھے اور اس میں جو مین ابھیوکت ہے وہ دونوں لوگ گھتار کے لیے گئے ہیں ان کا جو سپلائیر کرتا ہے ساجانپور نگر نگم دورہ کپڑے کے بیہ کستمال کرنے کے لیے انوکھی پہل کی گئی نگر نگم نے اتر پردیش ادھوگ ویپار مطری پرتیدینی منڈل کے سیوگ سے مہانگر کے صدر بزار میں پشپا الیکٹرونک سٹور پر بیگ استحابید کیا جس کا ادھگاٹن گروہار کو نگر آئیوک شنطوس کمار شرما نے فیتہ کٹ کر کیا ان کے مادیم سے اگر کوئی ویکٹی بزار میں بینا کپڑے کا تھیلہ لیے آتا ہے تو وہ ویکٹی بینک سے سیکیورٹی چارج دے کر کپڑے کا بیگ لے آ سکتا ہے پردیش کرنے کے لیے اس کا یوٹھا ہو اس کے وکلپ کے روح میں نگر نگر نگم دوارہ ربین اتر پردیش کیے جا رہے ہیں جس میں کپڑے کے سیلے کے مجبورت بیگ یہاں پہ رکھے گئے ہیں بینک کا اوتیش یہ ہے کہ یہاں سے کوئی بیگ لے جا سکتا ہے بیگ واپس بھی کر سکتا ہے کہ یوجات چارج جمع کرنا ہوگا اور بیگ لے جانے سے پہلے اس کی ایک سیکیورٹی ملین دیپالیت کرنی ہوگی اس طرح کی ایکٹیویٹی سے جہاں ایک اور پلاسٹک بند کرنے میں ہمیں آسانی ہوگی وہیں پلک کے لوگوں کو اور ہم جنمانس کو کوئی مارکٹ آ گیا ہے بینا کپڑے کا تھائلر لیے ہوئے تو اس کے لیے ایک سہولیت میں ہوگی اور لوگوں میں جاگ روکتا ہوگی لوگوں میں ایک عادت وکسل کرنے کے لیے بیگ بینک نگر کے بیبین حصوں میں ہم لوگ اس کو اثافت کر رہے ہیں سرکار سوچتا کو لے کر ششکت ہے اور سوچتا کو لے کر سرکار جیودستر پر محنت کر رہی ہے وہیں اس کا اثر صاف طور پر زمین پر دیکھنے کو بھی مل رہا ہے معاملہ صدار نگر جلے کے نگر پنچائت شہرتگڑ کا ہے جہاں پر نگر پنچائت عدیقش ببتہ قصودھن اور نگر پنچائت عدیقش پردندری سورف گپتہ دوارہ نگر پنچائت چھیت کو سچ اور سندر بنائے رکھنے کے لیے ہری جنڈی دکھا کر کھولے دان اور ادھر سے ادھر کرنے والے ای رکشہ کو روانہ کیا پانچ ادھر ایک سا اپلاپ دکھر آیا گیا ہے جس کا ایک پرتی لاغت سے لگوک سلا تین لاکھ روپیے لاغت سے اپلاپ دکھر آیا گیا ہے وہ دول ٹو دول کلیکشن دیتو نگر پنچائیوں کو ڈیسپین انمانیت لاغت لگوک ایک سو پیتالیس روپیہ کے پرتی سٹ سہیت ہے گورکپور کے رامگر تال کے نوکہ ویہار پر ایک مارک ڈیل کا ایوجن کیا گیا وہیں انڈی آر ایف کی ٹیم آبدہ پروندر اور ایئر فورس نے ایک ریہلسل کیا جس میں لوگوں کو کیسے بچائے جائے جو بار میں ڈوب رہے ہیں انہیں کیسے باہر نکالا جائے ان تک راشن کیسے پہنچا جائے اسی کو لے کر ریہلسل کیا گیا اس دوران سبھی عدکاری بھی وہاں موجود رہے ہیں فلاال اتر پردیس کی خبروں بس اتنا ہی دیش پردیس کی خبروں کے لیے دیکھتے رہے پرائم ٹی وی نمشکار آپ دیکھ رہے ہیں پرائم ٹی وی سچ ساحس سروکار موسیقی موسیقی